بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیلیت سے ہوں گا اور فٹ فارٹ ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سرسو کے ساکھ کی بہت ہی آسان ریسپی لے کر آئیوں بلکل روایتی اور تیڈیشنل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا اصل دیسی ٹیسٹ کیسے نکال جاتا ہے ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے بتا رہی ہوں اس میں آپ کو گھنٹوں رکھا کر ساکھ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اور بلکل نیو ٹپس این ٹرک آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے آپ نے ریسپی کو فل دیکھنا ہے اور اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بہت ہی سپیشل مورفیٹ ٹپس این ٹرکس بتاؤں گی کہ ساکھ بنانے کو لے کر کون سی ایسی خاص بتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہون ہی بہت ضروری ہیں تو چلیئے جلدی سے مزدار ساکھ کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر ہمارے پاس ہے ساکھ ساکھ آپ نے بالکل گرین کلر کے جو پتے ہوتے ہیں وہ لینا ہے اکثر ییلو کلر کے بھی ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں لینا ہے ساکھ پکاتے وقت جو گندلیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے بالکل نہیں اتارنا لیکن اس کے نیچے جو ییلو کلر کا پارٹ ہوتا ہے وہ آپ نے اتار دینا ہے گندلوں سے جو ساکھٹ ٹیسٹ آتا ہے بہت ٹیسٹ فل ہوتا اور بہت ہی کریمی ہوتا ہے آپ نے ان کو موٹا موٹا سا رفلی کارٹ لینا ہے بہت زیادہ باری کارٹنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو بہت یہ سانی کے ساتھ ایزی ٹیکنیکس کے ساتھ بنا لیں گے اب ایک کھولے برطن میں ہم نے ان کو ڈال لینا ہے اور وہاں پہ ہم نے دو سے تین بار ان کو ساف پانی سے اچھی طرح سے واش کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر جو بھی ڈسٹ بغیرہ ہو وہ اچھے سے ساف ہو جائے دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے ساف کرنا ہے اور دوسری طرف ایک پریشر ککر میں میں نے دو گلاس پانی لیے تھے ان کو میں نے کر لیا ہے گرم اور جو میں نے ساکھ موٹا موٹا سا کاٹ کے رکھا تھا وہ ہم پانی کو اچھے سے چھان کے پریشر ککر میں ڈال لیں گے پریشر ککر میں ساکھ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو کھنٹوں کا کام ہوتا ہے وہ منٹوں میں ایزیلی بن جاتا ہے ساکھ کو ہم نے جتنا بھی آپ نے ساکھ بنانا ہو ان کو پریشر ککر میں ڈال دیں اور فلیم کو بلکل لو کر دیں تب تک ہم باقی چیزوں کو کاٹتے ہیں تو ساکھ ہمارا سوفٹ ہو کے نیچے بیٹھ جائے گا ایزیلی ہم ان کو پریشر دے دیں گے اس طرح سے آپ نے جتنا بھی ساکھ بنانا ہو آپ سارا کاٹ کے ایڈ کر دیں جب تک ساکھ سوفٹ ہوتا ہے تب تک ہم پالک کو کاٹ لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک گٹی پالک کی لی ہے اس کو میں نے ساکھ کی طرح ہی موٹا موٹا رفلی کاٹ لی ہے اور ایک گٹی میں نے لی ہے میتھی کی میتھی کو بھی ہم کاٹ لیں گے ساکھ کے میں نے دو گٹی لی تھی دو گٹی ساکھ میں میں نے ایک گٹی پالک کی اور ایک گٹی میتھی کی لی ہے ان کو میں نے رفلی چوب کر کے ڈال دیا میں لوں گی تھوڑا سا بات ہو ان کے جو ایکسٹر یلوش پارٹ ہے اس کو میں کٹ دوں گی اور نکال دوں گی باقیوں کو میں رفلی چوب کر کے کھلے برتر میں پانی ڈال کر ساف پانی ڈال کر اس کو اچھے سے واش کر کے اسی ساگ میں ڈال دوں گی ساگ بیمار اچھے سے سافٹ ہو گیا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہم نے کٹی تھی وہ بھی میں اس ککر میں ڈال کے ان کو بھی نیچے سے فلیم کو ہائی کر کے جب تک یہ ساری چیزیں سافٹ ہو کے نیچے چلینا جائیں تب تک ہم نے اس کو پریشر نہیں دینا اب یہاں بن میں نے لی ہے ہری مرچے ساگ میں ہری مرچے تھوڑی زیادہ جاتی ایک پاؤں میں نے ہری مرچے لی ہے دیسی مرچے ہیں یہ تیکھی والی مرچے نہیں ہیں اگر آپ تیکھی والی پسند کرتے ہیں کھانا تو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن وہ آپ تھوڑی کم لیجئے گا میں نے ساری ہری مرچوں کو کٹ کے اسی ساگ میں ایڈ کر دیا یہ دیکھیں ہم نے ساری چیزیں اسی پوائنٹ پر ایڈ کر دینی ہے ملکل دیسی اور تریڈیشنل دیکھے سے آپ کے ساتھ میں ساگ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ساری چیزیں دیکھیں سوفٹ ہوگی ہے اب میں نے ایک ادرہ کا سلائس لیا تو ان کو میں نے موٹے موٹے سلائسیز میں کٹ کے وہ بھی شامل کر دیا ایک سے دو ٹیبل سپون ڈالوں گی نمک نمک اپنے ذائقے کا مطابق ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے پریشر کو بند کر دیتے ہیں اور دھکا لگا کے سی ٹی اور ویٹ لگا کے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ہم پریشر لگائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو تھوڑا موٹا اور رفلی چوب کیا تھا اس ورہ سے یہ پریشر تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کا ڈھکا لٹا کے دیکھتے ہیں کہ ساگ ہمارا ڈن ہو گیا ہے یا نہیں دیکھیں اس کو ہم دوبا کے دیکھتے ہیں ساگ بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ ہم نے ان کو موٹا موٹا بھی کٹا تھا لیکن یہ بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہے اب ہم نے ان کو گھوٹا لگا رہا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہمارا بلکل مکھ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو گھوٹا لگانا ہے آپ اس کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں جو جوسر کے ساتھ مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ لیکن گھوٹا لگانے سے ساگ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے زور لگا کے گھوٹا لگانا ہے بہت یہ آسان اور تریڈیشنل ریسپی آپ کے ساتھ میں اس ساگ کی شیئر کر رہی ہوں آپ نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور دیکھیں آپ نے خوشک آٹا یہاں پر لینا ہے تین سے چ اچھا ٹیبل سپون وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساگ پانی نہیں چھوڑ دا دروائیز اگر ساگ پانی چھوڑ دے تو ساگ کا ٹیسٹ بلکل ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے اور نہ ہی ساگ اتنے مزے کا لگتا ہے فسا ہم نے یہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ساگ بلکل پانی نہ چھوڑے آپ نے آٹا ڈال کر فوراں سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جو آٹے کے ہیں لمب سمرے دیکھیں ساگ بہت اچھے طریقے سے ہم نے ان کو سوفٹ کر لیا اور بہت اچھی طرح سے ساگ ہمارا ڈن ہو گیا اسی طرح سے ہمیں چاہیے اب ایک پین میں ایک کپ کے قریب آئل لیتے ہیں آپ نے تڑکے کے لیے آئل بلکل یوز نہیں کرنا اسی اتنا چاہ ٹیسٹ نہیں آتا گھی یوز کرنا ہے پہ چاہیے دیسی گھی لیں یا ڈال دلیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک سٹائسیز میں باری کٹیوی پیاز اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون لیسن ادرک پیسٹ وہ ہم نے ساگ میں بھی ایڈ کیا تھا ادرک لیکن یہاں پر جو لیسن ادرک جائے گا وہ تیسٹ کری جائے گا تڑکے تڑکہ ہمارا اچھے کے دن ہو گیا ہے اور پیار کا قرار ہم نے بہت زیادہ نہیں کرنا ونہا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اب جو ساگ ہم نے پکا کے رکھا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے چاہیے آپ تڑکہ ساگ کے اندر ڈالیں یا اس طرح سے ساگ ڈالیں کسی بھی طرح سے ڈالیں بلکل تیسٹ زبردست اور امیزنگ آئے گا اور آپ نے یہاں پر اب اچھے سے ان کی بھونائی کرنی ہے تاکہ جو پانی ہوگا وہ ڈرائے ہو جائے ساگ کے اندر پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے نہیں تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اور لاس میں ہمارا دنیا ڈال کے اس کے دن کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے فائنل اکھ ساگ ہمارا ٹیسٹی اور ٹیڈیشنل طریقے سے بلکل ریڈی ہے اور میرے پاس یہاں پر فریش مکھن آویلیبل تھا میں وہ ڈال لیوں اس سے بہت امیزنگ ٹیسٹ آئے گا ساگ کا ہم نے اس کے اندر کوئی بھی مسالہ گرہ مسالہ خوشک دنیا پاودر کچھ پیار نہیں کیا یہ دی اسی طریقے سے ساگ کی ریسپی ہے ریسپی پسند آئی ہے اور اپنے چینل کو سبکرائب کرنا ہے ملتی ہوئے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ